Trade with Engineer Summer and Team مونیخ خنانی سیکیورٹی کی Head Office Equity Dealer کیا آپ بھی Stock Chain میں انویس کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کو جوائن کریں ہم آپ کو دیں گے بروقت بہترین مشورے ہمارے پاس Lowest Commissions Lab Portfolio Management Training بھی موجود ہے اکاؤنٹ اوپن اور ہمارے پاس Premium Group کو جوائن کرنے کے لیے انسپورٹسیو نمبر پر رابطہ کریں 0333-0243026 اسلام علیکم اچھا آج کی مارکٹ کی ریپ اپ کول کے ساتھ حاضر ہے اچھا دیکھیں آج الحمدللہ کل رات کو ہی میں نے اپڈیٹ کر دیا تھا آپ لوگوں کو کہ کل جو مارکٹ مائنس تھی اور اس کے بعد مارکٹ نے ایک شاہر ریکاوری لی تھی بدن ہاف آر مارکٹ بند ہونے کے ٹائم پر اور انہوں نے TRG اور تھوڑا سا OGDC PPL SNGP اور اسے بلو چپ سٹوکس جتنے بھی تھے ان کو پر چڑھایا تھا اور کچھ بینکس ہو گئے ان کو پر لیٹھے گئے تھے اور مارکٹ کو پلس سائٹ تو بند کیا تھا لیکن مارکٹ کی کلوزن تھوڑا سی نیگریٹیو بھی آئی تھی مارکٹ جو ہے وہاں پلس بند ہوئی تھی تاکہ 145 پوائنٹ 145 پوائنٹ پلس تھی مارکٹ بیسے گئی تو 200 پوائنٹس اوپر تھی اچھا رحمدللہ آپ کو رات کو میں نے لیبل بتایا تھے مارکٹ کے 41,620 اور 41,580 550 کا جو یہ تھا لیبل تھانا نے کہا تھا کہ مارکٹ کی یہاں پر پروفٹ ٹیکنگ ہو سکتی ہے اور جو کچھ بھی یہ بھی مارکٹ میں ہائپ آئی ہے یہ ٹرائپ ہے اور اسی وجہ سے آپ کو جو ہے مارننگ میں آپ کو شورٹ کالز دی گئیں مارکٹ شروع ہونے کے آدھے گھنٹے کے بعد اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ مارکٹ شروع ہونے کے آدھے گھنٹے کے بعد آپنا مال بیچ کے مارکٹ سے ایکزٹ کریں اور اس کے بعد شورٹ پر آجیں اور فیلحال بائے نہ کریں ایون میڈ ڈے کے اندر بھی آپ کو بائے کہ کوئی کال نہیں دی گئی سوائے ایس این جی پی اور ایس ایس ای سی کے اچھا دیکھیں یہ یہاں پر ہی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مارکٹ میں خودانہ خاص سب کوئی بہت بڑی گراوٹ نہیں ہے مارکٹ ہماری دو سے تین ہفتے جو تہل رہی ہے اس نے مارکٹ نے اپ سائٹ کوزنگ دی ہے اور مارکٹ جب ویکلی بیسس پر بھی پلس ہوتی ہے تو اس کو جو ہے مارکٹ کو اجسمنٹ کرنی پڑتی ہے اس جیسے ڈیلی بیسس کے اوپر مارکٹ پلس ہوتی ہے تو اجسمنٹ کرنی پڑتی ہے تو اگر آپ مارکٹ کی کینڈل دیکھیں تو مستقل تین سے چار میں مطین جو کینڈلز ہیں مارکٹ کی وہ پلس سائٹ پر بند ہوئی ہیں مارکٹ نے گراوٹ کا مظاہرہ کیا تھا تقریباً تھرٹی ایٹ تھاؤزن سے مارکٹ پلٹی تھی اور اس کے بعد سے لے کے فورٹی ون فورٹی ون تھاؤزن فورٹی ٹو ساؤزن اور سکس ہنڈیٹ یہ تقریباً چار ازار چھ سو پوائنٹ بنتے ہیں جو کہ بہت 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 زیادہ پوائنٹس ہیں کسی انٹرنیشنل اور کسی اچھی مارکٹ کے لیے یہ بہت زیادہ پوائنٹس ہوتے ہیں مگر اچنے پوائنٹ اگر مارکٹ کوئی بھی پلس ہو جائے تو سمجھ دیں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ملک بہت ہی کوئی خوشحالی کا شکار ہوتا ہے لیکن ہمارے ملک میں صرف یہ سپیکولیشن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے مارکٹ موور جو ہیں ان کے لیے ہزار پندر سو پوائنٹ مارکٹ کو اٹھانا گرانا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے اس ملک میں بس یہی چل رہا ہے اینیویز پھر بات کئی اور نکل جاتی ہے مارکٹ کو منپلیٹ کیا جاتا ہے یہاں پر لوگ والیوم کے ساتھ آج مارکٹ کے اندر پورا دن ورائے والیوم کے ساتھ مارکٹ رہی ہے اور اس کے بعد مارکٹ میں تھوڑی سی تیزی آئی اس کے بعد مارکٹ دوبارہ گرتے ہوئے بند ہوئی لیکن آپ کو شاٹ کی کال دے دی گئی تھی شاٹ آن سٹرنٹ کی اینیویز اچھا دیکھیں یہاں پہ مارکٹ کا جو ابھی الگا شکر ہے کہ مارکٹ نے فورٹی ون کے اوپر کلوزنگ دی ہے لیکن بہت اپٹیمسٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے مارکٹ ابھی کچھ دن میرے خل میں رینج باؤنٹ ٹریٹ کرے گی اور کل کے دن سپیشل مارکٹ کے اگر والیوم ڈرائے ہوں گے تو مارکٹ رینج باؤنٹ ڈرائے گی مارکٹ کے بہت سارے سکرپ وہ نیچے نہیں بھی گئے ان کو کوئی فرق نہیں بڑا مارکٹ کے نیچے اور اوپر جانے سے بہت سارے سکرپٹ سکی ویسے کے ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں جس طرح سے دو مہینے سے مستقل وہ ان میں کوئی ٹریٹنگ بھی نہیں ہوگی یہ تقریبا بہت لوگ والیوم کے ساتھ تو مارکٹ کے پاس مال اب بچہ بھی نہیں ہے بیشنے کے لیے میرے خیال کندر صرف کچھ سٹاکس ہیں جتن کے اندر یہ کام کرتے ہیں مارکٹ کو اپن ڈاؤن لے کے جاتے ہیں اور مارکٹس ایگزٹ کر لیتے ہیں اچھا مارکٹ کے جو لیول بنتا ہے وہ بنتا ہے چالیس ہزار اور آٹھ سو اور چالیس ہزار اور ساتھ سو مارکٹ چالیس ہزار آٹھ سو اور ساتھ سو کے پاس آکے تھوڑی سی اگزاست ہوگی اور مہاں سے مارکٹ تھوڑی سی لیگا بھی لے گی کل ہو سکتا ہے کہ مارکٹ کی جو کلوزنگ ہو وہ فورٹی ون جہاں آج کلوزنگ ہے یا تو وہیں ہوگی یا اس سے ایک آتھ سو یا دیر سو پوائنٹ نیچے ہو سکتا ہے اور اگر مارکٹ میں بہت زیادہ بہت زیادہ گرابٹ آئی بھی تو انشاءاللہ مارکٹ جو ہے وہ ریکاور کرے گی اگر فرس سیشن مارکٹ کا نیگیٹیو ہوا تو مارکٹ سیکنڈ سیشن میں جو ہے وہ ریکاور کرتے ہوئے بند ہوگی اچھا ایک بات اور ہی آپ نے سمجھنے کی ہے بس ہر وقت جو ہے بہت زیادہ بینی کے کیسے سنے جاتے ہیں عام عوام کا کچھ بھی نہیں ہے نہ مہنگائی کا کچھ پرسانے حال ہے نہ دوسری چیزوں کا نہ مارکٹ کا نہ بزنیسز کا بس صرف پولٹیکل جو کیسے ہیں وہ سنے جا رہے ہیں خیر ان کی وجہ سے بھی مارکٹ میں بہت ہوتا پریشہ رہا ہے کسی وقت بھی یہ خبر آ سکتی ہے کہ جی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور مارکٹ اس کا امپیکٹ لے گی لیکن مجھے یہ امید ہے کہ مارکٹ اس کا پوزٹیف امپیکٹ لے گی کچھ دنوں کے لیے ملک کے حالات تھوڑے سے بہتر ہوں گے ملک میں خاموش ہوگا روز کی کوئی نہ کوئی خبر روز کی کوئی نہ کوئی کال روز کی کوئی نہ کوئی بات ہر وقت میڈیا چیختہ رہتا ہے چیختہ رہتا ہے جس کی وجہ سے انویسٹر جو ہے وہ بہت پریشان ہیں انویسٹر جو ہے وہ تضبزب کا شکار ہیں مارکٹ میں انویسٹ نہیں کر رہے ہیں مارکٹ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں نے پیسے انویسٹ کرنا چھوڑ دیا ہے تو پولیٹیکل انسلیٹریٹی ختم کرنی پڑے گی مارکٹ کو چلانے کے لیے مارکٹ کے چلانے والوں کو انتظار ہے اس خبر کا کہ کوئی بھی ایسی خبر آئے اور ملک میں کچھ دن کم سے کم تین سے لے کے چھ مہینے ملک میں کچھ سکون ہو کچھ سکون ہو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا معیشت بھی استحقام کا شکار ہوگی آپ کا ملک بھی استحقام معیشت ملک میں بھی استحقام آئے گا اور دوسرے چیزیں بھی بہتر ہوں گی لیکن اس سے پہلے جو ہے اویز ایک نبیکار ہے اور ملک کے استحقام کے حالے سے مارکٹ پر نیچے لیول پر بائے کریں اور کوئی پریشان انہوں نے کی گھبرانے کی ڈھننے کی ضرورت نہیں ہے جو اسکرپٹ آپ کو بائے کروائے گئے ہیں ان کو ہول کریں تھوڑا دن تھوڑا دن صبر کریں ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ دن میں ہمیں یہ خبر ملے اور اس کے بعد مارکٹ ان شاء اللہ کوئی نہ کوئی موف بنائی گی اپنا خیال رکھیں مارکٹ کے لیولز کو یاد رکھیں اور ویڈاوٹ کال یا ویڈاوٹ کنفرمیشن کوئی بچیز بائے نہ کریں سیل کرنے کے لیے جو ہے آپ آزاد ہیں جب چاہیں پروفٹ بک کریں مارکٹ سے ایگزٹ کریں لیکن بائے کرنے میں تھوڑی احتیاط کریں شکریہ